حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ حاجت کے لئے گئے اور یہ کہ حضرت مغیرہ آپ پر پانی ڈالنے لگے اور آپ وضو کرتے تھے آپ نے اپنا مو اور اپنے دونوں ہاتھ دوئے اور اپنے سر پر مسا کیا اور موزوں پر بھی مسا کیا